کرمینل جسٹس سسٹم میں اگر آپ چیک کریں تو خواتین کے لیے فلیکسیبیلیٹی ہے اور وہی ڈیلر لوگ بے شرم لوگ جن کی سیاست ہمیشہ عورت ذات کے اردگیر دی رہی ہے وہ عورت ذات کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کر کے دوبارہ سے سیاست میں آنا جاتے ہیں خان صاحب نے خود چیئر اٹھا کے ان کے لیے رکھی تاکہ وہ اس پر بیٹھ جائے یہ تکٹے سے ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کو ڈر لگ رہا ہے مزے کی تو یہی بات ہے خان صاحب نے شارٹ کہلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے غلام ابن غلام کو بھی تکلیف ہو رہی ہے تحریک انصاف کے والے سے اب سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں کیا یہ صرف وقلا کی جماعت ہے جو الیکشن قریب آ رہا ہے جو ہوتا ہوا دکھائی تو نہیں دیرہ اگر ہو گیا تو کیا ہر حلقے میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وقلا ہی الیکشن لڑیں گے جو سیاسی قیادت ہے وہ کیسے باہر آئے گی حکمت عملی کیا ہوگی ان تمام سوالات پر جواب حاصل کریں گے سپوکس پرسن ہے آئی ایل ایف کی مشال یوسف زی آپ کو فرنٹ پر نظر آتی ہیں ہر پیشی میں ہر ریڈنگ میں میڈیا سے بات کرتی ہیں خان صاحب کو ریپریزنٹ بھی کرتی ہیں سیاست کا بھی رادہ ہے کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کے شکر آپ کیسے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تحریک انصاف کا جو الیکشن کا سفر ہے تو کیا ہر حلقے میں وقلا الیکشن لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف اس ملکی سب سے مقبول جو مات ہیں آپ خود سرویس کرتے ہیں تو آپ چیک کریں کہ 92% گراف عمران خان کا ہے جو کرنٹ سینوریو ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقلا لڑیں گے لیکن تمام سیٹوپنی لڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لڑے گی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر لڑے گا اس ملک کا نوجوان لڑے گا اور جو 9 مئی کو مقدمات ہیں جن پر جو ابھی تک روپوش ہیں وہ کیسے لڑیں گے دیکھیں صاف سی بات اگر میں آپ کو قانونی طور پر بتاؤں تو جب تک جس پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہو جاتا تو ٹرائل میں آپ اس کو الیکشن پروسس سے ہٹا نہیں سکتے جب تک اس ٹرائل کا فیصلہ نہیں آ جاتا اس پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا ابھی تو ٹرائل شروع ہو رہے ہیں اور الیکشن دو مہینوں میں تو میرے خیال سے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت الیکشن میں جائے گی اور الیکشن جیتے گی لیکن جو آپ نے بات کی 9 مئی کی تو 9 مئی تو صاف سی بات ہے 9 مئی لوگ کہتے ہیں سانحہ ہیں میں کہتے ہیں کہتی ہوں کہ اس کی تو کوئی کلیڈیبلیٹی نہیں ہے کیوں کلیڈیبلیٹی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے وہ جرم ایک پریس کانفرنس پہ کیسے معاف ہو سکتا ہے اگر جرم کیا ہے تو مجرم کو سزا دے ایسے توڑی ہو سکتا کہ آپ پریس کانفرنس کرائیں اس کو کلین چیٹ دیں اور وہ جی اگلے دن مزے کر رہے ہو یہ تو آپ معافی کا اعلان ہے بھی آپ آ کے تسلیم کر لیں مجھ سے یہ گلتی ہوگی ہے تو پھر معافی ملے گئی کڑی گلتی لوگ تو کہہ رہے ہیں جی وہ سانے آئے ہیں جی بہت بڑا سانے آئے ہیں اور ہم بس پاکستان تلیقی انصاف کا راست ہم اس سے الگ ہو رہے ہیں معافی تو کسی نے نہیں مانگی ہے معافی تو کوئی نہیں مانگ رہا ہے اچھا اگر کسی نے کوئی کنفیشن کر رہے ہیں مجھے ایک سٹریٹمنٹ تو بتائیں کسی نے می کنفیشن نہیں کیا سب کہتے ہیں سانے آئے ہیں اور ہم پارٹی چوڑ کے جا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا پہلے تو اپنا بتائیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے میں یہ خان صاحب کی مرضی ہے خان صاحب کے ڈسکریشن ہے کہ وہ مجھے کہاں سے لڑواتے ہیں مجھ سے الیکشن اور ریزرف سیٹ پہ لے کر آتے ہیں لیکن خان صاحب کی مرضی ہے جس طرح سے کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں میں پبلکلی اناؤنس نہیں کر سکتی جب تک پرابر ہوں میں پشاور سے ہوں اسی سے پشاور سے اگر ملا ٹکٹ تو پشاور سے جیسی میں پشاور ہی سے لڑوں گے ٹھیک ہے تو یہ پشاور میں کے پی کے مختلف شہر اچار صدا میں مردان میں ہم نے دیکھا سوابی میں ہم نے دیکھا جس طرح عوام نکلی ہے یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ چھوٹ مل گئی یہ تھوڑی بہت کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی ڈیلاج خان صاحب نے کلمہ اللہ صحافیوں کے موجود کی میں کہا کہ وہ مر جائیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے وہ جیل کے اندر ہزار سال بھی گزار ساتھ اچھانک سے کیسے جار جو گے عوام دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر پاکستان کی عوام نکلنا چاہ رہی ہے یہ تو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو ایک بہانہ ملا اور مومنٹم ہو گیا ہم سے تو انتظام یہ اس بات کا گلہ کرتی ہے کہ آپ ورکرز کڈمنشن کا کہتے ہیں اور جلسے کرا دیتے ہیں ایک دن میں چھے چھے جلسے کرا آ رہے تو یہ دیکھیں یہ پاکستان کی عوام کا عمران خان کی ساتھ محبت ہے اس کی قدر ہے جو لوگ نکل رہے ہیں اور ابھی تو آپ دیکھیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے پنجاب میں بھی ارادہ ہے ابھی آنے کا پنجاب سندھ بلوچستان پورا پاکستان عمران خان کا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی پنجاب کے اندر ہمیں تو صاف سی باتیں ہمیں تو فیلڈ ہی نہیں دے رہے ہم تو چین رہے ہم جاتے ہیں ایف آئی آرے ہو جاتے ہیں اگلے دن سمانت کراتے ہیں پھر ایف آئی آر ہوتے ہیں ہمیں نا عادت ہوگی ہے صاف سی بات ہے پاکستان تیر کی انصاف کے لیے ابھی یہ ایف آئی آرے تمغے ہیں یہ جتنی مرضی ایف آئی آرے کراتے 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 ہم تو پھر بھی آئیں گے میدان میں آئیں گے پلیٹیکل ایکٹیوٹی کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروض صاحب جا رہے ہیں تو بیلیسٹر گوھر صاحب بھی جائیں گے جی جی بالکل جائیں گے اور بیلیسٹر گوھر صاحب کی نامزدگی ان کا منتخب ہونا ایزا خان صاحب کے جان نشین کیونکہ پاکستان تیریک انصاف کا لیڈر پاکستان تیریک انصاف کا چیئرمن پاکستان تیریک انصاف کا بانی عمران خان تھا ہے اور رہیں گے اور بیلیسٹر گوھر صاحب ان کے جان نشین کے طور پر ان کا رول پلے کریں گے جو خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا اور اس ٹائم ان کی تقرری خان صاحب نے اس کے طرح دو میسیجز دیئے ایک یہ کہ خان صاحب کا جو نظریہ تا مہورسی سیاست خان صاحب اس پر بیلیو نہیں کرتے اور آج انہوں نے وہ ثابت کر دیا دوسرا انہوں نے جو میسیج دیا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے نظام میں کامپیٹنٹ نیٹ اینڈ کلین لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ اس ملک کے نظام کو بدل سکے پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکے لیکن پیریسٹر گوھر صاحب کو بھی ماضی میں تعلق تو پیپلز پارٹی مرا 2008 کا انہوں نے الیکشن لڑے دیکھیں صاف سی باتیں وہ اتداز احسن صاحب کے اسوسیئیٹ تھے جی جی وہ ان کے اسوسیئیٹ ہیں ایک بہت ہی نیک و شریف انسان ہے اور پاکستان کی تاریخ میں بہت سے لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں لیکن مسئلہ کیا اور جو مین مطلب ہے وہ کیا ہے کہ آپ حق کے ساتھ کڑے ہو آج وہ حق کے ساتھ کڑا ہوا ہے بیریسٹر گوھر ٹکٹ دیں گے اب آگے زائر سی بات ہے جو خان صاحب کہیں گے وہی ٹکٹس ملیں گے سائن تو بیریسٹر گوھر صاحب ہاں سائن ان کے ہوں گے لیکن جو خان صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے سب سے مزے کی تو یہی بات ہے کہ خان صاحب نے شاٹ کہل ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے غلام ابن غلام کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ کر کیا دیا ہے جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے بیریسٹر گوھر وکیل ہے جیل کو ایکسس کر سکتے ہیں خان صاحب سے ملنے جا سکتے ہیں ہفتے میں تین چار مرتبہ ملنے جا سکتے ہیں تو ہماری الیکشن پروسس آسان ہو گیا ہے اچھا یہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ہماری پروسس آسان ہو گیا ہے ہماری پروسس آسان ہو گیا حلی محمد خان صاحب کو کیوں نہیں چیئرمنٹ بنایا ہے یہ تو خان صاحب کی ڈسکریشن ہے نا کہ وہ کس کو بناتے ہیں لیکن خان صاحب نے خان صاحب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ خان صاحب نے وہ شورٹ کہلا ہے کہ اگلوں کی منصوبہ بندی کی جائتہ ہی پیلتی ہے اور ابھی آنے والے دن میں آپ دیں گے کہ وہی جو لیڈر ہے جو اصلی پاکستان پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر ہے برہنما ہے بانی ہے وہی بیرسٹر گوھر کو ڈائریکشنز دیں گے بیرسٹر گوھر کی ایکسس ہو گی جیل میں جو خان صاحب کہیں گے وہ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف ملک کے ہر صوبائی اور قومی ساملی پر الیکشن لڑے گی اچھا خان صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے الیکشن لیکن ایک سوال ہے کارکنان گرفتار آپ کو یہ الیکشن ایک پوری گیم ہے اس میں جیتنے کے لیے ہے کہ کل کے میں آپ کو ریٹرننگ آفیس کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کرنی ہے آپ کو ہر جگہ پہ اپنے ایجنٹس چاہیے ہیں دیکھیں ہماری نا میں آپ کو صاف سی بات کروں آپ کل الیکشن کرائیں ہم تیار ہیں پاکستان تحریک انصاف کوڈ لیول تک چلی جا چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی برپور تیاری ہے اس ٹائم اور جو الیکشن دے کی منجمنٹ ہے ہم نے اس کی بھی تیاری کر دی ہیں الیکشن سیلز بھی بنا دی ہے سب کچھ ہمارا ہو چکا ہے بس صرف یہ الیکشن کرا دے اب مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن سے باغیں گے آپ اتنے بڑے بڑے جلسے کریں گے تو کہاں پہ الیکشن ہوں گے ابھی تو کہہ رہی ہیں کہ ہمارا مومنٹم یا کے پی کا یہ عوام کا رویہ دے کر یہ اب الیکشن سے باغیں گے ان کو نا ان کو ڈر لگیا ہے کہ پاکستان کی عوام بدلہ لے گی ابھی آج بھی میں نے خبر پڑھی ہے الیکشن کمیشن کو ابھی تک پیسے نہیں ملے جی جی یہ ان کے بڑے اب ہم جس طریقے سے اب ہر روز جلسے کریں گے ان کے پاس اتنے ہی کبھی کبھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کبھی سیکیورٹی کا بہانہ ہوگا سب سے انٹرسٹنگ بات سنیں پی سی بی نے ایک لیٹر کیا ہے کہ جی پی ایسیل پاکستان میں فیبری میں نہیں ہو سکتے کیونکہ فیبری میں حالات بڑے خراب ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں پی سی بی کو کیسے فیوچر کی پیشن گوئی ہو گئی کہ جی فیبری میں حالات بڑے خراب ہوں گے یہ اٹیکٹے سے ان کے ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کو ڈر لگ رہا ہے الیکشنز ہوئے پاکستان تیریک انصاف سویپ کرے گی اور مجبوری بھی ہے آئی ایم ایف سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے جی ان کو ڈر لگ رہا ہے ان کو سمجھ نہیں ان کا یہ ارادہ تھا یہ انٹرپارٹی الیکشن کا ٹرائپ کسی طریقے سے ہم پاکستان تیریک انصاف کو الیکشن کے میدان سے نکال لیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر پاکستان تیریک انصاف میدان میں ہوگی تو باقی سیاسی پارٹیوں کی یہ موت ہے اچھا میں دیکھتا ہوں بہت سے رہنما گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ پریس کلاب میں آ جاتے ہیں لیکن خواتین ورکرز ہیں کچھ آپ کی جو اتنی ایکٹیو تھیں ماضی میں بھی ہمیں دیکھا مردوں میں بہت سے لٹے ہوئے مردوں میں بہت ہیں لیکن میں خواتین کو بالخصوصیت یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ جرویہ رکھا گیا ہے جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا ہے جس طرح ان کی تضلیل کی گئی ہے یہ خواتین کا ڈٹ چانا اور جامپور کا ایک الیکشن تھا جس میں پچاسی ہزار خواتین نے عمران خان کو ووٹ ڈالا یہ خواتین میں شہو ڈالنے کے لیے کیا کیا خان صاحب یہ صاف سی بات ہے کہ میں کسی کا کوٹ پڑھ رہی تھی تو اگر نے کہا بنیگالہ والے ڈاکٹر نے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کا ایسا آپریشن کیا ہے کہ اب اس کے بعد عوام کو کچھ نظری نہیں آرہا صدیق جان صاحب نے گئی دی یہ بات صاف سی بات ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی نہتی ماں و بہنوں اور بیٹیوں کو فتح کرنا چاہ رہی ہے ان کی تضلیل کر رہی ہے ان کو بار بار گرفتار کر رہی ہے تاکہ ان کو توڑا جا سکے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی کیسے ان نہتی خواتین نے پاکستان کے نظام کو بدلنے کے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالا کیونکہ ان کی یہ خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست لڑ لے اور جن کو قبولیت ملی ہو جیسے مریم نواز جیسے کوئی جو کہتے ہیں نا کہ کسی ان کا کوئی کرتا درتا نہ ہو لیکن بس صرف سیاسی بیک گراؤنڈ ہو قبولیت ہو تو وہ سیاست میں آ جا دی تو ان نے کہا کہ ان خواتین نے جرت کیسے کی ان کو سبق سکھائیں گے اور آج تک ان کو سبق سکھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان خواتین کو فتح کریں گے تو ہم بہت ہی کوئی بڑے وہ قلم خان بن جائیں گے لیکن میں آپ کو تھوڑی سی بات کروں کہ جو یہ خواتین تھی ان یہ فرن فٹ پہ ایسے آئی کہ ان کو امید ہوئی کہ پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے جو قاضی ہے جنہوں نے اپنی بیگم کو اپنے ساتھ اپنے اوڈ ٹیکنگ پہ کڑا کیا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو پیغام دیا کہ عورت بڑی بائزت بہت باہترام اور مقدس ذات ہے تو ان کو تاکہ شاید ہم بھی احترام کے قابل ہیں ہم بھی عزت کے قابل ہیں ہم بھی مقدس ہیں تو وہ ہمارے لئے کچھ کر دیں گے کچھ سٹینڈ لے لیں گے بس وہ اس خوش فہمی میں ماری گئی اور آج سکھ وہ خوار ہو رہی ہے کیونکہ عدالت بے بس ہے اور اگر کوئی عدالت ان کو زمانت دیتی بھی ہے تو دوسری کیس میں گرفتار کر دی جاتی ہے ایم پی آرڈرز نکل رہے ہیں ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں تو آپ جیس آپ کو کلین چٹ مل جائے گی آپ رہا ہو جائیں گی آپ مزے کریں پیر جب تک آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گی آپ یہی پروسس یہی تزلیل برداشت کریں گی کریمینل جسٹس سسٹم میں اگر آپ چیک کریں تو خواتین کے لیے فلیکسیبیلٹی ہے خواتین کے لیے فلیکسیبیلٹی ہے کہ آپ غروب افتاب کے بعد ان کو آریسٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو تانوں میں نہیں رکھ سکتے انہوں نے کریمینل جسٹس سسٹم کی دجیاں اڑا دی جو فلیکسیبیلٹی ہے کہ زمانت میں جو خواتین ہیں ان کو جو فیکشن فگر ایمیننس کی ضرورتی نہیں ہو جاتی آپ بس دے سکتے انہوں نے اس کی دجیاں اڑا دی اچھا صرف یہ کہ ان کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے ان کے مستقبل ان کے بچیوں کا مستقبل ان کے بچوں کا ان کے خاندانوں کا ان کو تباہ کیا جا رہا ہے صرف اپنی اناؤ کی تسکین کے لیے اس ٹائم اگر خواتین ہیں نا تو پنجاب کے کوٹ لکپت میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے کرتا درتا کون ہے اس کے پیچھے کون ہے اور وہی ڈیلر لوگ بے شرم لوگ جن کی سیاست ہمیشہ عورت ذات کے اردگیر دی رہی ہے وہ عورت ذات کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کر کے دوبارہ سے سیاست میں آنا چاہتے ہیں آپ نے عورت کی بات کی کہ عورت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت بشرا بی بی جو ہے وہ ٹارگٹ میں ہے اور ان کے حوالے سے جو جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو میں نہیں کرنا چاہتا لیکن خان صاحب کا ان کے ساتھ رویہ اس تمام اپیسوڈ کے بعد کیسا ہے خان صاحب کے لئے وہ آج بھی قابل احترام ہے محبت کرتے ہیں میں کہوں کہ آج ہمیں ڈیالا جیل گئے تھے تو خان صاحب سب سے پہلے بی بی سے ملے خان صاحب نے خود شیئر اٹھا کے ان کے لئے رکھی تاکہ وہ اس پہ بیٹھ جائے خان صاحب اسلامی اور اس معاشرے کے اقدار کے مطابق جانتے ہیں کہ عورت کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور وہ اپنے عورت کی حفاظت کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس معاشرے کو اس پستی تک لے جایا جا رہا ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جو اس کو اس پستی تک لے جا رہے کیا ان کی اپنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں اس معاشرے میں نہیں لیتی اور جو خاور مانکہ صاحب تھے جنہوں نے اپنی بچوں کی ماں پہ چھ سال بعد کسی سہولتکار کے کہنے پہ الزامات لگائیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں ان پہ ترس کاؤں ان سے ہمدردی کروں کہ ان کے ساتھ کیا کروں کیونکہ خان صاحب یا بیوی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے خاندان کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے گالی بنا دیا ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے الیکشن میں بھی آپ لوگوں نے جانا ہے اور اس کی آپ نے کہا لدم کرائیں گے کوئی دہشت کر تھوڑی ہے ہم لوگ اور دوسری بات کیسے طرح پوچھے نا کیسے وہ کہہ ابھی تا اگر ہم لڑائی لڑ رہے تو آگے بھی ہم یہ لڑائی لڑیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں گے ہم ہار جائیں گے ہم ہارنے کے لیے اس میدان میں نہیں آئیں ہم جیتنے کے لیے اس میدان میں آئیں اور خان صاحب کہتے ہیں ہارتا وہ ہے جو ہار مال لیتا ہے مر کے بھی ہار نہیں مانیں گے رہ گئی بات پاکستان تحریک انصاف کی تو پاکستان تحریک انصاف اس ملکی مقبول ترین جماعت ہے جو انٹرنیشنلی بھی ایک گراف میں ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے ٹاپ ٹین میں آ رہی ہے تو اگر اس کو نکال کے کلندم قرار دے کر الیکشنز ہوں گے تو آپ بتائیں اس کی نیشنلی یا انٹرنیشنلی کوئی کریڈیبلیٹی ہوگی کوئی انٹرنیشنل اگرنیشنز مانیں گے اس کو آئی ایم ایف مانے گا نہیں مانے گا ان کی مجبوری ہے اور اس لئے الیکشنز سے باغ رہے اب یہ بہت برے طریقے سے پس گئے ان کو ہے کہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آئی ایم ایف نہیں چھوڑے گا کرائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑے گی ہم کرے تو کیا کرے بہت شکریہ مشال یوسف زہی کم عمر ترین لائر ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بہت زبردست طریقے سے ریپریزنٹ کرتی ہیں الیکشن لڑنے کا بھی سوچ رہی ہے اگر نوجوان اس جانب سوچ رہے ہیں آگے بڑھنے کا دیکھ رہے ہیں تو میرے خیار میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ نگے باہر